اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکراتی عمل جاری ہے اور اس حوالے سے آج ایک اہم میٹنگ ہوئی اور کل ایک اور اہم میٹنگ ہونے جاری ہے حکومت نے بلاخر اپوزیشن سے رہبر کمیٹی سے ملاقات کی اس معاہدے کے باوجود اور اس ڈیمانڈ کے باوجود کی کہ وزیر آزم مستعفی ہوں اس کے علاوہ بھی مذاکرات کی کوششوں میں تیزی آ رہی ہے اور جیسے جیسے حکومتی کمیٹی اور اپوزیشن کمیٹی ملی ویسے ویسے آج لہجوں میں بھی تبدیلی نظر آئی وزیر آزم عمران خان نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ وہ کسی بھی قسم کی تقریب ہو چاہے گلگن بلتستان میں تقریب ہو وہ یہ ذکر کر رہے تھے مولانا پر پرسنلی ذاتی طور پر حملے کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان نے آج جب خطاب کیا تو اپنی ڈیمانڈز کے حوالے سے وہ سخت موقف نظر نہیں آیا مگر ذاتی طور پر وزیر آزم پر تنقید ان کی طرف سے ضرور نظر آئی اور ان کے اپنے اتحادیوں کے حوالے سے ان کے ادم اتمنان کی جو بات ہو رہی تھی آج مولانا فضل الرحمان نے اس پہ بھی ایک کومنٹ کیا اور اتمنان کا اظہار کیا اور آج تمام سیاسی جماعتوں کے قائلین نے ہمیں یہ بھی یقین دلایا کہ اس بحاظ پر ہم جمعیت علماء اسلام کو تنہا نہیں چھوڑے گے اور قدم قدم ہم آپ کے ساتھ سارا بٹھانا چلتے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ہمارے ساتھ وابستگی یا آزادی مارک کے ساتھ ان کی وابستگی کے بارے میں جو شکوک و شکوات پائے جاتے تھے یا افواہیں پھیلائی جاتی تھی آج وہ بھی دم توڑ گئی آج یہ بات بھی دم توڑ گئی کہ کون سے سیاسی جماعت آپ کے ساتھ کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں آج تمام سیاسی جماعتوں کے حضب اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیضہ بھی ہم نے کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا ہے تو آپ جو تھوڑا سا کل مایوسی کا شکار ہو رہے تھے تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کو حوصلہ آتا کیا ہے یہ معاملہ ہوا آج اکرم دورانی صاحب سربراہ ریبر کمیٹی ہیں جنہوں نے حکومتی کمیٹی جس کے سربراہ پرویس خٹک ہیں ان سے ملاقات کی پھر میڈیا سے بات کی پھر کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ڈیمانڈز بتا دی ہیں اور کل تین بجے دوبارہ ملاقات ہوگی ہم پرویس خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اکرم دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس حوال سے حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دورانی صاحب بہت شکریہ دورانی صاحب آپ لوگوں نے میڈیا سے بات بھی کی کل دوبارہ بھی آپ مل رہے ہیں اندر کیا محول رہا کیا بات آپ لوگوں کی ہوئی کیا کوئی نرمی دونوں طرف سے دکھائی گئی حکومت کا رویہ نرم تھا سخت تھا آپ لوگ کہیں پیچھے اٹھے ہیں کیا معاملہ ہوا آج آپ نے دیکھا جی کہ ابھی کچھ دیر پہلے حکومتی مذاکراتی ٹیم آئی تھی اور اس کی ہمارے رہبر کمیٹی کے ساتھ تفصیلی گفت و شنید ہوئی اور جو مطالبے ہم نے میڈیا کے ذریعے اس کو دیئے تھے کہ وزیراعظم کا استحفہ فریش الیکشن آرمی کا کوئی رول نہ ہو آئین کی پسداری وہ سارے مطالبے اس کے سامنے ہم نے رکھے اور انہوں نے سنے بھی اور آپس میں بڑی گف شب بھی ہوئی اور اس سے پھر دوبارہ کل میرے گھر میں تین بجے وہ آئیں گے انشاءاللہ اور مزید اس سے دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے حکومتی ٹیم نے کہا نہیں کہ اس تیفے پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی آپ آگے کی بات کریں انہوں نے یہ نہیں کہا آپ سے نہیں جی انہوں نے آج ہماری باتیں بھی سنی اور ہمارا مطالبہ اپنے ساتھ لے بھی گئے تو کیا کہہ کے گئے ہیں کہ اس مطالبے کا کیا کریں گے جب کل تین بجے آپ سے دوبارہ ملیں گے وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے کیا کریں گے یہ تو اپنے وزیراعظم یا اس کی جو ٹیم ہے بڑوں کی اس کے سامنے رکھیں گے اور پھر کل ہمیں جواب دیں گے اور حکومتی ٹیم نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھا آپ لوگ واپس کب جائیں گے کوئی گیرنٹیز آپ لوگوں سے نہیں مانگی کوئی ریایت ہے کہ بھئی یہ اس پر بات نہیں ہو سکتی اس پر بات نہیں ہو سکتی یہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں آپ واپس سے لے جائیں کچھ نہیں کہا انہوں نے نہیں جی واپس جانے کی تو ابھی بات اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ مطالبہ پر بات کریں گے تو تب بات بنے گی نا ابھی تو ہمارا ازادی مار جاری ہے اور آج بھی پوری اپوزیشن نے ٹی سی کی میٹنگ ہوئی یعنی کہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈز رکھی اور حکومتی ٹیم نے آگے سے آپ لوگوں سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی نہیں جی انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں جو کمزوریا ہے کمیشن میں فلانی جگہ ہے اس سے بھی ہم نے تو کہا کہ ہماری مطالبہ اب لے جائیں یہ چوٹی موٹی باتیں تو بات کی ہوتی ہے کیا بیانات کے حوالے سے بھی بات ہوئی کیا حکومتی ٹیم نے کوئی یقین دھیانی کرائی کہ کوئی سخت بیانات ہماری طرف سے آپ لوگوں کے بارے میں نہیں آئیں گے آج وزیراعظم نے تقریر کی اور ذکر ہی نہیں کیا اس کا حالانکہ تو کسی تقریب میں چاہے ریلیونٹ ہو نہ ہو ضرور بات کرتے ہیں انہوں نے بات نہیں کی اس حوالے سے تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا یا ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایسی زبان نہیں استعمال کی جائے گی ہمیں اسے کہا بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کریں تو انہوں نے کچھ کہا ہے نہیں نہیں یہ تو تب کی باتیں ہیں جب بات بنتی ہے پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں یعنی سوالے سے کوئی بات ہی نہیں کیونکہ بیان بازی دونوں طرف سے نہیں ہوگی اس میں احتیاط کی جائے گی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں نہیں جیسے کوئی اس طرح باتیں ضرورت بھی نہیں ہیں جو اصل مقصد ہے سب سے پہلے تو وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے بہت شکریہ اکرم دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حسد عمر صاحب اور پرویس کھٹک میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ ضرور موجود ہو کیونکہ حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے وزیر آزم کے استیفے کے حوالے سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی یہ منافقت ہم کیوں کریں جب استیفے پر بات کر ہی نہیں سکتے تو کیسے جا کے بات کریں آج بات بھی ہوئی ہے اکرم دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مطالبہ بھی رکھا ہے کہ وزیر آزم مستعفی ہوں اور حکومتی ٹیم کی طرف سے اس حوالے سے کچھ کہا بھی نہیں گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کل تین بجے اس حوالے سے آ کر بات کریں گے اور پھر دوبارہ اس حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا دمرو پرویس خٹک صاحب سے کوئی ہمارے ساتھ ہو کہ کیا واقعہ تن ایسا ہوا کہ جو اپوزیشن کی ٹیم ہے جو رہبر کمیٹی ہے وہ مطالبے کرتی رہی اور حکومتی ٹیم نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا ایسان اقبال صاحب سیکنٹیو جنرل نون لیگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایسان اقبال صاحب بہت شکریہ آج رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم ملے نون لیگ نے اپنے اندر کیا فیصلہ کیا ہے دھرنے کا حصہ بڑھنے جا رہے ہیں یا ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں گے اس حوالے سے فوکس ہوگا یا ملک گی رہتجاج کے حوالے سے فوکس ہوگا کوئی آج فائنلی آپ لوگ فیصلہ کر پائیں نہیں کر پائیں دیکھئے آج پاکستان مسلم لیگ نون نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی مستقبل کی حکمت عملی ہے وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر وضا کی جائے کیونکہ اس وقت کسی قسم کی اپوزیشن اتحاد میں دراد ڈالنا یا تقسیم کا تاثر دینا شاید اس جدوجہد کے لیے بہتر نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں تو اس پسط کے لیے آج اے پی سی کے اندر بھی ہماری یہی تجویز تھی اور مولانا صاحب سے اور دیگر جماعتوں سے بھی ہم نے یہی کہا کہ حکمت عملی مشترکہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ایک موثر حکمت عملی کے طور پر آگے بڑھائے جا سکے اس مقصد کے لیے دیگر جماعتیں بھی اپنی اپنی جماعتوں سے مشابرت کر رہی ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک کسی کامن پوائنٹ کے اوپر اگری کریں گے لیکن جو چار نقاط ہیں اس ازادی مارچ کے ان کے حوالے سے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی مکمل سیاسی حمایت ہم جاری رکھیں گے اور پوری اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ملک کو جس بند دلی میں اس حکومت نے چودہ مہینے میں لا کے کھڑا کیا اور خاص طور پر جو معاشی قرآن ہے مگر سب مگر دھرنے کے حوالے سے مجھے بتائیے کیونکہ آج یہ خبر آئی کہ اپی سی میں بھی مولانا نے بڑی نرازی کا اظہار کیا ہے مولانا ذرا فاصلے پر بھی شباہ شریف صاحب سے نظر آتے ہیں آج آپ لوگوں کا اپنا اجلاس ہوا تو میں مولانا کے حوالے سے سوال بات میں کروں گا پہلے یہ بتاتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی ڈسکس کیا ہے کہ آپ لوگ ایونچولی دھرنے میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے جیسے کہ تمام جماعتوں نے مل کر آزادی مارچ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا ہماری یہی خواہش ہے کہ اس مقصد کے لیے بھی اپوزیشن جماعتیں جو بھی حکمت عملی اور فیصلہ کریں وہ مشترکہ طور پر کریں اور اس کے لیے ہم ریبر کمیٹی کے ذریعے تفاقہ رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اگر حسین اقبال صاحب آج جو مولانا نے تقریر کی فائنلی اپنے اتحادیوں کی تعریف کی مگر خبر آئی کہ اے پی سی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا ساتھ ہی کل تک میں پہلے عوام کو دکھا دوں کہ اچھکزی صاحب کیا کہہ رہے تھے ساتھ میں حافظ حسین احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے شہباز شریف صاحب کے بارے مزرہ دیکھیں دو کشتیوں والا کبھی بھی پار نہیں جاتا چاہے کوئی بھی ہو برادر یوسف کا کردار ادا کیا نواز شریف علی جماعت قبول ہے اب شہباز شریف صاحب اپنی ذات کی حد تک جو کریں پارٹیسپیشن وہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کی ایسی سیاست رہی ہے مگر پوری پارٹی نواز شریف کی رہائی کے باوجود شہباز شریف صاحب ہی کے کہنے پر چل رہی ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کے اندر کسی قسم کی کوئی تکمین نہیں ہے یہ ایک جست واحد ہے اس کے اندر جناب نواز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے جناب شہباز شریف صاحب سے ایک عام برکر ہر کوئی میاں نواز شریف صاحب کے نظریے اور ان کی قیادت پر اعتماد رکھتا ہے لہذا کسی قسم کا یہ تاثر دینا کہ مسلم لیگ نون کے دو وجود ہیں اس میں کوئی تقسین ہے وہ اپوزیشن کے اندر بھڑاڑیں ڈالنے کے مترادف ہے اس قسم کی گفت کو ہمیں حوصلہ شکلی کرنی چاہیے مگر یہ اس بات کی بھی تو نشاندہی کرتا ہے کہ آپ سے مایوسی ہے مولانا فضل رحمان میں ان کے اتحادیوں میں اچھکزی صاحب تو نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں ساتھ میں یہ خبر بھی آئی کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا نے بڑا اعتراض اٹھایا شہباز شریف کے کردار پر بڑا اعتراض اٹھایا جب وہ تقریر کنٹینر پر کر رہے تھے تب نہیں ساتھ کھڑے ہوئے اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب نہیں آئے ہیں نہ ایپی سی میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی مارچ تھا اس میں مسلم لیگ نون کی شمولیت کسی دوسری جماعت سے اگر زیادہ کوئی نہیں مانتا تو کم بھی نہیں مان سکتا مسلم لیگ نون نے بھرپور شمولیت کی اور جو آزادی مارچ کا مرکزی اجتماع تھا اس میں جے یو آئی کے بعد سب سے زیادہ جو شرکت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط تاثر ہے اگر کسی کے پاس ہے مسلم لیگ نون کمیٹڈ ہے اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور نئے انتخابات کی جد و جہد کے لیے اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اور اس وقت مسلم لیگ نون نے کتنی قربانی دی ہے کتنے قائدین مسلم لیگ نون کے جیل میں ہیں کسی اور جماعت سے اتنی قربانی نہیں ہے لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کو مسلم لیگ نون پر کوئی عملی نہیں اٹھا سکتا کہ ہماری جد و جہد میں کسی کے مقابلے میں کوئی کمی ہے کیا اسی لیے مولانا فضل الرحمن کو توقع زیادہ تھی نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا تھا مگر توقع پر پورے نہیں اترے کیا یہ درست ہے کہ اے پی سی میں انہوں نے تنقید کی شہباز شریف اور نون لیگ کے کردار پر اس مارچ کے حوالے سے نہیں مولانا نے مولانا نے کوئی ایسا گلہ نہیں کیا بلکہ آج آیاز صادق صاحب نے ہماری نمائندگی کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا نے بہت اچھا ان کے ساتھ شکریہ بھی کیا اور مولانا بہت خوش تھے مسلم لیگ نون سے بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے دی بتائے گا کہ فائنلی کیا فیصلہ ہوا ہے مریم نواز بھی آنے والے دنوں میں کیونکہ آج ان کو بھی زمانت پر رہائی مل گئی کیا خطاب کر سکتی ہیں دھرنے میں جا سکتی ہیں دیکھئے ابھی تو مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب کی تمام داری کے لیے یکسو ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ جو پورا خاندان ہے اس کی سب سے بڑی نہ صرف ان کی بلکہ پوری جماعت کی اولین ترجی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحب اور زندگی کے حوالے سے جو بھی کوششیں ہیں انہیں کی جائے اور اس پر ہم سب کی توجہ ہے اور ہم ان کی فیملی سے کوئی ایسا تقاضی نہیں رکھتے جو ان کی توجہ نواز شریف صاحب کی تمام داری سے ہٹا سکے بہت شکریہ حسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیک کہہ رہی ہے کہ جو تمام جماعتیں فیصلہ کریں گی وہی ہوگا بیاول بھٹو زرداری نے آج جلسے سے خطاب کیا اور اس میں اب ان کا کہنا ہے کہ میں سی ای سی کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کارکنوں سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کارکن چاہتے ہیں کہ شرکت کی جائے دھرنے میں تو میں یہ معاملہ سی ای سی کے سامنے رکھوں گا حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود حامد میر صاحب بہت شکریہ حامد میر صاحب کل کافی اگریسیو کل تک معاملہ نظر آ رہا تھا آج مولانا کی اپنے مطالبات کی حد تک اپنی تقریر میں ایک نرمی نظر آئی وزیراعظم نے آج اپنی تقریر میں کوئی بات ہی نہیں کی مولانا پہ نہ تنقید کی نہ اتجاج کے حوالے سے بات کی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگل رہی ہے نرمی آ رہی ہے معاملات حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے تو آج کچھ نرمی دکھائی ہے اور آج انہوں نے اپنی تقریر میں اپوزیشن پر کوئی تنقید نہیں کی لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کوئی آج نرم زبان استعمال کی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سیلیکٹڈ تھا اب یہ ریجیکٹڈ ہے اور دو مرتبہ انہوں نے کمبخت کا لفظ بھی استعمال کیا تو جب آپ کسی کو کمبخت کہہ رہے ہیں تو کہاں سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ کوئی نرم زبان ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی لحاظ سے بڑی قابل اعتراض زبان ہے بھلے کمبخت جو مطلب ہے اس کا بہت زیادہ سخت مطلب نہیں ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ایک دوسرے کے خلاف تو یہ ٹھیک ہے کہ آج آپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کی اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم جو ہے اس کا اپس میں رابطہ ہوا ہے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور چودی شجاعت صاحب کا بھی رابطہ ہوا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے یہ ہونے چاہیے رابطے اور کل دوبارہ تین بجے ان کی میٹنگ ہے آپوزیشن کی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ان کے رابطے ہونے چاہیے باتچیت ہونی چاہیے لیکن اس میں جو آج جو مذاکرات تھے اس مذاکرات کی جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ شام پانچ بجے تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اچانک شام پانچ بجے کے قریب حکومت کے جو میمبرز ہیں ٹیم کے ان کو یہ کہا گیا جی اور ادھر سے بھی جو ہے وہ پہلے کنفرم نہیں کیا جا رہا تھا آپوزیشن کی طرف سے انہوں نے بھی جا کے تقریباً کوئی ساڑھے پانچ پونے چھے کے قریب کنفرم کیا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک ٹیم آ رہی ہے باتچیت کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو حکومت نے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کیا کہ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں کیا تیہ ہو رہا ہے اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب دھرنے میں شامل ہونے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور بلاول صاحب نے آج ایک اشارہ بھی دے دیا کہ اگر کارکن مجھے کہیں گے تو میں دھرنے میں چلا جاؤں گا اور دوسری طرف جو آج اے پی سی میں سردار یا صادق صاحب تھے جو مسلم لیگ نون کی نمائنگی کر رہے تھے انہوں نے جب بھرپور اپنی حمایت کا یقین دلا دیا مولانا فضل الرحمن کو اور حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو اسی لیے جو آج مذاکرات کا فیصلہ تھا یہ فوری فیصلہ تھا اور اس لیے کوئی بہت زیادہ تفصیل سے مذاکرات نہیں ہو سکے کچھ تجاویز پر گوھر ہوا ہے اور جو مذاکرات کے اندر جو ماحول تھا اس میں بھی جو آپوزیشن کے جو رہنما تھے وہ ذرا حاوی نظر آ رہے تھے اور آج حکومت جو ہے اس نے کافی مسالحانہ رویہ اختیار کیا ان کی باتیں سن بھی لیں انہوں نے ایک شرط پیش کی تھی کہ آپ وزیراعظم کے استیفے بات نہ کریں تو وہ آپوزیشن نے مسترد کر دی بات انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے تو اب تین بجے کل دوبارہ بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک اچھی بات ہے کہ انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے لیکن اس کا کریڈٹ ہمیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ آج کے دن انہوں نے کوئی سخز زبان استعمال نہیں کی لیکن جہاں تک مولانا کا تعلق ہے تو انہوں نے آج بھی سخز زبان استعمال کی ہے شکریہ حامد امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم عمران خان نے آج سخز زبان استعمال نہیں کی ذکر بھی اس حوالے سے نہیں کیا مولانا فضل ریمان وزیراعظم پر جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ ذاتی طور پر ضرور سخز زبان استعمال کرتے آئے مگر اپنے مطالبات اتنی سختی سے انہوں نے نہیں دہرائے جس طریقے سے وہ دہرائے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے استیفے کے بغیر نہیں جائیں گے یہ بات انہوں نے نہیں دہرائی مگر اکرم دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو میٹنگ کی حکومتی کمیٹی سے اس کے سامنے یہ معاملہ ضرور رکھا اور حکومتی کمیٹی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ آپ کو آگے جا کے بات کریں کل تین بجے دوبارہ ملاقات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک اور اہم اس حوالے سے ڈیولپنٹ ہی اس پر بات کریں گے مولانا فضل ریمان کا دھرنا جاری ہے آج اسلام آباد میں بیٹھے چار دن ہو گئے ہیں ستائیس تاریخ کو نکلے تھے تو آٹھ دن ہو گئے ہیں مولانا تو تقریر کر رہے ہیں کل کہہ رہے تھے آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ مایوس ہو گئے تھے آپ یہ یقین رکھئے کہ دوسری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں زرغون شاہ نمائندہ جیونیوز اس وقت پنڈال سے ہمارے ساتھ موجود ہے زرغون شاہ صاحب بہت شکریہ زرہ اسلام آباد میں سردی بھی بڑھ رہی ہے آٹھ دن گھروں سے نے نکلے ہو گئے چار دن اسلام آباد میں ہو گئے کیا ایک مایوسی یا ایک فٹیغ فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کارکن تھگ گئے ہوں گھر جانا چاہ رہے ہوں یا پھر کوئی فوری طور پر مولانا سے فیصلہ چاہ رہے ہوں جی خانزیدہ صاحب ایک چیز جو بڑی کلیر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں پر رہنے کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل تولیغی جماعت کا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا کھانا پینا اپنے بستر اپنے برتن اور اپنے ٹینٹ وغیرہ بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور ٹینٹ میں ایسے بھی ہیں جو وہ مچھردانی نمار ٹینٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور بڑے مختلف ٹولیوں میں مختلف کیمپس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں تو ہم نے ایک تو ہوتا ہے کہ کیمرے پہ ان سے پوچھنا جس میں وہ شاید مطاعت ہوں لیکن ادروائز بھی ہم نے ان سے گپ شپ لگائی اور ایون ہم نے پشتوں میں بھی ان سے گپ شپ کی ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی مایوسی نظر نہیں آئی سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے قائد اگر کہیں تو ہم ایک سال تک بیٹھنے کے لئے تیار ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹیمپریریلی یہاں پہ آئے ہیں ہم باقاعدہ بندوبست کے ساتھ آئے ہیں اگر یہاں پہ برف بھی پڑ جائے تو ہم وہ بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ حمد دی ہوئی ہے تو اوورال امپریشن یہی ہے کہ یہ لوگ کلیر ہیں اور جس طرح سے ان کی قیادت ان کو کہے گی وہ اسی پہ عمل کرنے کے لئے تیار ہیں بہت شکریہ حضرکون شاہی اس حوالے سے تفسیرات بتا رہے تھے کارکنوں سے مولانا فضل ریمان کی تقریر کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈی چوک کا کہا تو کیا کریں گے اس کے علاوہ وہ کیا تھک گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اتنے دن ہو گئے اسلامباد میں موسم بھی بہت تھنڈا ہے کیا آپ لوگ تھکے ہیں یہاں سے واپس جائیں گے یا یہاں مزید رکھ سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمن صاحب ہمیں ایک سال تک یہاں بٹھائیں انشاءاللہ امارے عزائم میں لغزش نہیں آئیں گے اور ایک فیصد بھی انشاءاللہ ہمارے عوصلے میں کمی نہیں آئے گی ہمیں ان شیردگیر جو کنٹینر اس نے لگایا ہے میرے جو اسلامباد کی انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آٹھا دے ہمیں آپ کی کنٹینر کے وجہ سے یہاں نہیں بیٹھے ہیں ہمیں اپنے قائد کی اکم پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا آپ یہ اسلامباد کی ہمارے بھائی ہے دوست ہے ان کو تکلیف نہیں دینا چاہے یہ کنٹینر کے وجہ سے کسی کے بچے اسکول جاتے کوئی اسپطال جاتے لہٰذا یہ کنٹینر آٹھا دے یہ ہمارے جو فلیس ہے انتظامیہ ہے جو یہیرد گرد اس نے ڈیوٹھی لگایا ہے آزاروں کے تعداد سے اور کرون روپیک ان کا خرچہ ہے وہ بھی آٹھا دے ہمیں اپنے قائد کی اکم پر یہاں تشریف فرما ہے اگر ہمارے قائد اکم کرے کہ ہم ڈی چوک جائیں گے یہ کنٹینر سے ہم ہمارے ساتھی نہیں رکھ سکتے ہیں سٹیمنہ ان کا مرال بہت بلند ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب جب تک ریزائن نہیں کرتے چاہے جتنے دن بھی ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے یہاں پر بھی قائد جو حکم کرے گا ہم ان کو تیار ہے اگر ٹیچے اکم لے جانا ہے تو ہم بھی تیار ہے اگر یہاں پر رہنا کا حکم دیتے ہیں تو ہم بھی یہاں تیار ہے یہاں قائد کے حکم کے ایک قدم آگے پیچھے ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے مطابق شانہ بشانہ چلیں گے وہ کہتے ہیں یہاں دھر نہ دینا ہے تو ہم یہی رہیں گے اگر وہ کہتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کرنا ہے تو ہم وہاں کریں گے انشاءاللہ ہمیں قائدین جو حکم کرے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے ہم اپنے طور سے کوئی پالیسی ہمارا ذہن اتنا نہیں ہے جس طرح پیلے دن گھر سے نکلے اسی طرح جذبہ آج بھی موجود ہے اور یہ سردیہ میں کوئی پارک نہیں پڑتا اپوزیشن کا اتحاد اور رابر کمیٹی فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے پابند ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن بھی سب اسی پر حکم کے انتظار ہیں کہ مولا فضل عمان صاحب جو فرمائیں گے اس پر ہی عمل ہوگا رابر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اپوزیشن جماعت سے متحدہ اس پر عمل ہوگا مولا فضل عمان کے کارکن اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھی حکومت نے کل تک کا وقت مانگا ہے اور ساتھی گزشتہ روز حکومت کے دو الگ الگ بیانیے سے آمنے آئے حکومت کے اتحادی اور قافلی کے سربراہ چودی شجاعت حسین سے مولانا فضل رحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اس حوالے سے قافلی کی جانب سے جاری پریسریز کے مطابق چودی شجاعت حسین نے مولانا فضل رحمان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے میلا لوٹ لیا ہے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے چودی شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ آپ کی بات سے فوج کے خلاف جتاثر گیا وہ غلط ہے اسے مٹانے کی کوشش کریں شہباز شریف کا دھرنے میں کوئی کردار نہیں شہباز شریف تو حادثاتی اور واقعاتی طور پر اپوزیشن لیڈر بن گئے آپ اصل اپوزیشن لیڈر ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ساتھ ہی جب علی زیتی صاحب جیو نیز کے پروگرام نیا پاکستان میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے جو کچھ اور اشراعات صاحب کہا رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب لیڈر بن گا ہے مگر دوسری طرف حکومت نون لیگ اور پیپرس پارٹی کی تعریف بھی کرتی نظر آئی پھر دوہ ساشی کے وان صاحبہ کیا کرتی رہا دی کیا ہمیں خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارے اکتلافات ہیں اپنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ لیکن ان جماعتوں نے اپنی سیاست کے کچھ بینچ مارٹ بنائے اور مولانا کے اس بیانیے سے اکتلاف کیا اور بلاول نے کھلونہ بننے کی بجائے جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ ہے اور پی ایم ایل این کی قیادت کا فیصلہ دھرنے میں ناش عمل ہونا یہ سیاسی طور پہ ایک جمہوری فیصل ہے مولانا صاحب کو اپنی وہ جو طریقہ واردات ہے اس کو بدلنا ہے پھر دوہ ساشی کے وان صاحبہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کی تعریف کر رہی ہیں کہ انہوں نے مولانا کے ساتھ نہیں دیا اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ دھرنہ کرپشن مقدمات میں اینارو کے لیے ہے جو میں کبھی نہیں دوں گا اب مہدانا کے خلاف تو کوئی کرپشن کا مقدمہ ہے نہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کے خلاف مقدمات ہیں اور نون لیگ اور پیپس پارٹی کی دھرنے میں مولانا کا ساتھ نہ دینے پر ڈاکٹر فردوہ ساشی کے وان صاحبہ تعریف کر رہی ہیں مگر وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے یہ جو سارے بے روزگار جمع ہو گئے ہیں جو سیاسی جتیم جمع ہو گئے ہیں جو سیاست کا ٹورتھ مین ان کو اکسار ہے کہ میں کوئی استیفہ لے کے جاؤں گا پریشر کریں گے مجھے بلیک پیل کریں گے اور میں پریشر میں آکے این آر او دے دوں گا یہ سب سمجھیں کہ جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی بے روزگاری پیدا کی ملک کو مقروض کیا دنیا ادھر ادھر ہو جائے عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا تمہیں جیلوں میں پچانا ہے اس نے اس لیے جب وزیرا عمران خان زیر سمجھ مقدمات پر این آر او نہ دینے کی بات کرتے ہیں تو ان مقدمات پر ہی سوال اڑ جاتا ہے اور پھر ایسے متضاد موقتف بھی سامنے آتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو دھرنا ہے اس کا مستقبل کیا ہے اب دیکھتے ہیں کل اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ایک طرف نیب چودری شگر ملز کیس میں عالی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی دوسری طرف حکومت عساق ڈار کے خلاف انٹر پول کو مطمئن نہیں کر سکی ہے دو اہم کیسے میں تحقیقاتی اداروں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا حالکہ ان دونوں کیسے میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں پہلے بات کریں گے چودری شگر ملز کیس کی جس میں لاہور ہائی کورٹ نے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کی زمانت منظور کر لی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا آٹھ اوگس کو نیب نے اچانک مریم نواز کو کوٹ لگپت جیل سے گرفتار کر لیا اور اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے والد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کر رہی تھی نواز شریف کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا پھر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی جس پر 31 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر آج تفصیلی فیصلات سنا دیا گیا تین مہینے تک بہرحال یہ سوال اٹھتا رہا کہ نیب کو مریم نواز کو گرفتار کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی آج ادالت نے مریم نواز کو دو کروڑ روپے کے ساتھ ساتھ کروڑ روپے بطور زمانت الگ سے جمع کرانے کا حکم دیا ہے ساتھی مریم نواز کو پاسپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ متحدہ عرب امارات میں ریال اسٹیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری کے پیسے کسی جرم سے حاصل کیے گئے تھے نہ ہی نیب پروسیکیوشن نے یہ کیس بنایا کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والا پیسہ بلیک مونی ہے یا وہ پیسہ کسی عالمی طور پر تسلیم چھدہ جرم سے حاصل کیا گیا ہے یہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیب کا کیس تھا کہ شریف خاندان نے متحدہ عرب امارات میں ناصر عبداللہ لوتا کے پاس سرمایہ کاری کی مگر کچھ عرصے بعد ناصر لوتا سے پیسے واپس منگوا لیے یہ پیسے پاکستان میں نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کے اکاؤنٹ میں منگوائے گئے بعد میں یہ ظاہر کیا گیا یہ پیسے ناصر عبداللہ لوتا کی سرمایہ کاری ہے اس پیسے کے بدلے میں ناصر لوتا کو شیئرز دیے گئے ہیں نیب کے مطابق یہ پیسے شریف خاندان کے اپنے ہی تھے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے واپس منگوائے تھے مگر عدالت کا کہنا ہے کہ نیب نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ جو پیسہ باہر گیا اور پیسہ واپس آیا وہ جرم سے حاصل کیا گیا تھا منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جرم سے جوڑا جائے مگر اس حوالے سے نیب نے کیس ہی نہیں بنایا ساتھی عدالت نے اپنے فیصلے میں ان غیر ملکیوں کے حوالے سے لکھا کہ اب تک نیب ان غیر ملکیوں سے مریم نواز شریف کا تعلق بھی نہیں جوڑ سکا ہے اور نیب کو اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ درخواست گزار مریم نواز کی اکاؤنٹ میں نویمبر 2011 میں ایک ٹرانزیکشن چار کروڑ دس لاکھ چیہ سٹھ ہزار روپے کی ہوئی اور دوسری ٹرانزیکشن دو کروڑ نوازی لاکھ تیہ تالیس ہزار روپے کی ہوئی پھر اس مہینے مریم نواز نے تقریباً سات کروڑ روپے رقم نکلوا لی یہ صورتحال نیب پروسیکوشن کی مدد نہیں کرتی کیونکہ پروسیکوشن کا کیس یہ نہیں ہے کہ چودری شگر ملز خسارے میں تھی یا دیوالیا ہو چکی تھی اس لیے سی او یا شیئر ہولڈر کوئی پیسے نہیں نکلوا سکتا اس حوالے سے نیب کو مزید تحقیقات کرنی چاہیے عدالت نے مزید لکھا کہ صرف اس بنیاد پر مریم نواز نے سات کروڑ پر نکلوای تھے اس رقم کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی رقم نہیں قرار دیا جا سکتا اور نہ ہی اسے آمدری سے زائد اساسہ کہا جا سکتا ہے بادیوں نظر میں اس رقم کا ذریعہ سرکاری ریکارڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری لکھا ہوا ہے آگے چل کر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار مریم نواز نے عبوری زمانت کی درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے موقع پہ اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے اسپتال میں زیر علاج والد کی آیادت کرنا چاہتی ہیں عدالت کو ریاست کی طرف سے بتایا گیا کہ مریم نواز کو پہلے ہی اسپتال میں نواز شریف کے پاس پہنچا دیا گیا ہے درخواست پر زور نہیں دیا گیا اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار کی طرف سے زمانت خاتون ہونے کی بنیاد پر مانگی گئی اور اس حوالے سے دو عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا اس کیس میں غیر معمولی صورتحال پروسیکیوشن کے حق میں نہیں جاتی کیونکہ مریم نواز نہ مفرور تھی نہ ہی قانونی عمل میں رکاوٹ بنی تھی درخواست گزار خاتون کی حیثیت سے زمانت کی حق دار ہیں اس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے درخواست گزار مریم نواز کا بینک سٹیٹمنٹ دکھایا ہے جس کے مطابق مریم نواز نے دوہزار گیارہ میں اس اکاؤنٹ سے سات کروڑ کی رقم نکلوائی تھی اور پروسیکیوشن نے اس خلدشے کا اظہار کیا ہے کہ درخواست گزار فرار ہو سکتی ہے اس لیے عدالت عدالتی زمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے مشروط حکم دے رہی ہے اس کے بعد عدالت نے مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی مگر انہیں سات کروڑ روپے لاہور آئی کوٹ میں جمع کرانے کا بھی حکم دیا لاہور آئی کوٹ کے اپنے فیصلے میں ایک اور اہم نقصہ اٹھایا عدالت نے لکھا کہ درخواست زمانت کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے کیس کے میرٹس کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے یہ سچ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے اس سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے عدالت نے مزید لکھا کہ کسی گناہگار کی زمانت کا ازالہ اس کی سزا کے ذریعے ہو سکتا ہے مگر کسی بے گناہ کو قید میں رکھنے کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی اگر عدالت نے کسی گناہگار کو زمانت دے دی تو بعد میں سزا ملنے کے بعد اس کی زمانت کا ازالہ ہو جائے گا کیونکہ اسے سزا مل جائے گی مگر اگر کوئی بے گناہ قید میں رہتا ہے اور بعد میں بے گناہ قرار پاتا ہے تو اس کی قید کا ازالہ کیا ہوگا خود مریم نواز کو تین ماہ قید میں رکھ کر نیب نے کیا پیش رفت کی یہ نیب سے کوئی سوال کر سکتا ہے انہیں گرفتار کر کے تین ماہ قید میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی یہ بہت اہم رفتہ ہے کیونکہ بڑی تعداد میں اہم سیاسی رینوما اور بروکریٹس اس وقت نیب کی حراست میں ہیں پھر عدالتی حراست میں ہیں کئی ماہ سے گرفتار ہیں اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا جیسا کہ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر بے گناہ قید میں رہے تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا ایک اور کیس کی بات کریں گے جس میں حکومتی دعویٰ ضرورت ثابت نہیں ہوئے حکومت نے بڑے بڑے دعویٰ کیے کہ برطانی حکومت سے بواہدہ ہو گیا ہے اور ان کا ڈیٹا حضب کرنے کی ہدایت کر دی ہے عساقدار اب انٹرپول کے نوٹس پر نہیں ہیں اس حوالے سے نیب کا اعلامیہ بیز جاری ہوا نیب کے مطابق انٹرپول کسی ملزم کو بے گناہ قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا عساقدار کے خلاف آبندی سے زائد اساسوں کے الزام میں ریفرنس تیار ہے انہیں عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور عساقدار کو عدالت میں پیش نہ ہونے اور عساقدار نے ملک فرار پر اشتہاری قرار دیا گیا اب حکومت نے عساقدار پر اربو روپے کی کرپشن کا الزام لگایا کہا کہ یہ الزامات اتنے سنگین ہے کہ انٹرپول کے ذریعوں نے واپس لایا جائے گا برطانبی حکومت سے ملزمان کی حوالگی کا مہاہدہ تیپ آ گیا ہے عساقدار یقیناً ملک واپس آئیں گے مگر حکومت انٹرپول کو ان ثبوتوں پر اپنے موقع نہیں منوا پائی اور نہ ہی برطانبی حکومت والی بات اب تک درست ثابت ہوئی یہ سب کیسز مثال بنتے جا رہے ہیں کہ کیسے ہر دس یا پندرہ سال بعد اس طرح کے مقدمات بنائے جاتے ہیں کرپشن کے خلاف کاروائیوں کا محول بنائے جاتا ہے پھر سیاسی رہنمائوں کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک یہ مہم ہوتی ہے پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں وقتی مقاصد بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں مگر آخر میں ہوتا کچھ نہیں ہے پیسے واپس نہیں آتے جرم ثابت نہیں ہوتا ماں تحت عدالتوں سے فیصلے آ بھی جائیں تو وہ بھی بعد میں درست ثابت نہیں ہوتے عالی عدالتوں میں پرام ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک مضبط خبر آئیے اس میں بات دیں گی پاکستان کے حوالے سے ایک مضبط خبر سامنے آئی ہے عربو روپے کا جرمانہ عربو ڈالرز کا جرمانہ پاکستان کو نہیں دینا پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ ترک صدر کی مدد سے تحریک انصاف کی حکومت نے کار کے تنازعہ حل کر لیا ہے اور پاکستان پر لگائی گئی ایک عرب بیس کروڑ ڈالرز جرمانے سے بچ گیا ہے میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے مضبط بات ہے یہ معاملہ گیارہ سال پرانا ہے اور اس کیس میں پاکستان کے عربوں روپے زائع ہوئے اور مزید عربوں ڈالر زائع ہو سکتے تھے جو حکومت نے اپنی کوششوں سے بچا لیے ہیں ایک بڑی مذہبت خبر پاکستان کے لیے سامنے آئی ہے آپ سے کل کے پرانے ملاقات ہو گیا لیے اللہ موسیقی